ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگر میں اکاش اور اس کی بیوی ببلی کبھوتری رہتی تھی ببلی سندر ہونے کی وجہ سے کبھوتر سے شادی کرتی ہے اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام رانو ہوتا ہے وہ بھی بہت چوٹی تھی ممہ ممہ جنگر کے سارے پنچ سکول جاتے ہیں میرا کب اٹمیشن کرائیں گی میں بھی سکول جانا بیٹا کرا دوں گی کرا دوں گی اس دفعہ جو فصل ہے کرا دوں گی فکر نہ کرو ایسے ہی ببلی اور اکاش سارا دن اپنے تربوس کے کھیت میں اکاش جی بات سنیے روز مجھے رانو بٹیا کہتی ہے کہ ممہ میرا کب داخلہ کریں گی سکول میں میں کیا کہوں اسے اب کرا ہی دیتے ہیں بہت بڑی ہو گئی ہے اب تو بتائیے اکاش جی کیا کرنا ببلی جی کہتو آپ ٹھیک رہی ہیں اب تو ہماری رانو بٹیا بڑی ہو چکی ہے کل ہی اٹمیشن کراتے ہیں بس یہ تربوس بک جائے یہ سوچ کر وہ دونوں گھر چلے جاتے ہیں ماں ماں کیا آپ نے بابا سے بات کی میری پڑھائی کی آج تینہ بھی کہہ رہی تھی مجھے کہ تب کب اٹمیشن کراؤ گی پلیس ممہ کرا دو اب میرا اٹمیشن پلیس پلیس ممہ اچھا اچھا بٹیا چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ کی ہے میں نے آپ کے بابا سے بات کرا دوں گی کل تربوس بکیں گے تو کرا دوں گی اپنی بٹیا کا جی اکاس جی چلیں گھر چلتے ہیں ایسے ہی وہ دونوں آ رہے تھے کہ راستے میں تی استفان آنے کی کارت ان کو بجری کا کرنٹ لگنے سے ان کی موت ہو جاتی ہے ایدھر رانو اپنی ماں اور باپ کا انتظار کر رہی تھی ابھی تک پاپا اور ممہ نہیں آئے کالو انکل کے پاس جاتی ہوں کالو انکل دروازہ کھولیں کالو انکل کالو انکل کب سے انتظار کر رہی ہوں اس وقت تو میرے ممہ پاپا آ جاتے ہیں ابھی بہت دیر ہو گئی ہے نہ ممہ آئی ہے نہ پاپا آئے ہیں کوئی فترہ ہے آپ میرے ساتھ چلیں انہیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں رات کافی ہو گئی ہے ممہ اور پاپا بتانے ہی کہاں گئے بیٹیا ٹنشن مدلو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں تمہارے ساتھ ابھی چلتا ہوں تم بلکل فکر نہ کرو چلو یہ بارش کا موسم بھی اس ٹائنڈ ہی ہے یہ کیا وہ دیکھو بیٹا کچھ ہے وہی پر چلے دیکھتے ہیں میرے پاپا میری ماما کرنٹ لگے ہیں انہیں بجلی کا اب میں کس کے سہارے جیوں گی کیا کروں گی میں کدھر جاؤں گی ان کے سوا تو میرا کوئی نہیں تھا کالو انگر اب بتاؤ میں کیا کروں کدھر جاؤں گی بیٹیا تمہاری موسی کو ابھی فون کرتا ہوں تم اس کے ساتھ رہو تمہاری موسی تمہیں آ کر لے جائے گی تمہاری امی اور ابو کو بجلی کا کرنٹ لگنے کی وجہ سے اب وہ زندہ نہیں اب تمہیں جینا پڑے گا حوصلہ کرو حوصلہ کرو کچھ نہیں ہوگا ایسے ہی کالو اسے اس کی موسی کے گھر چھوڑاتا ہے وہ کھڑکی کے باہر سب سن رہی تھی جب اس کا دیکھو گوری تمہیں تو میں برداشت کا رہا ہوں کیونکہ تم میری بیوی ہو اور تم اپنے میکے سے اس بچی کو بھی ساتھ لے کر آئی ہو میں اسے بلکل برداشت نہیں کروں گا بتاؤ اسے کہیں چھوڑ کر رہا ہوں ہاں ہاں کیا کروں میں تو خود بریشان ہوں ابھی تو یہ بچی ہے کل کو جوان ہوگی پھر اسے تہج میں کچھ کچھ دینا پڑے گا میں سوچ رہی تھی رات کو کھانے میں زہر دے دیتی ہوں پھر مر جائے گی جان چھوڑ جائے گی ہماری اس سے ایسے ہی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ دھر سے کھرکی سے رانو سب سن کر کالو بھئیہ کے پاس جاتی ہے کالو بھئیہ میری ممہ والا گھر کہاں ہے میں بھئی رہوں گی میری موسی مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے وہ مجھے زہر دے کر مارنا چاہتی ہے میرا گھر بیٹیا وہاں پر تو چھیلنے آ کر قبضہ کر لیا ہے اب تم کہاں رہو گی اب تمہیں واپس جانا ہی پڑے گا اب تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں وہ گھر تو قبضہ کر لیا ہے چھیلنے اب بیٹیا کیا کہہ سکتا ہوں ایسے ہی وہ رانو اپنے کھیت میں آتی ہے اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے پھر وہ اپنے من میں سوچتی ہے کیوں نہ وہ میٹے کا گھر بنا لے پھر اپنے لیے ایک مٹی کا گھر بناتی ہے اور وہی پر سومنگ پل اور پھر اپنے ماں باپ کا کھیت سنبھال لے لگ جاتی ہے پیارے بچوں کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کہتی لگی